مجدہ صاحبہ اسٹوڈیو پہ جوائنٹ کر لیا ہے تو جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ مجھے اور بھی مہمان ہمارے آرہے تو اس بس آئیوان ہمیں جوائنٹ کر لیا ہے تو ماجدہ صاحبہ آپ پس آتے ہیں ماجدہ صاحبہ جس طرح آپ ذکر کر رہی تھی اپنی اداکاری کے حوالے سے کیا کہیں گی مزید اور پھر اس طرف کیسے آنا ہوا فیزیکل ایجوکیشن کی طرف بس جو میں نے آپ کو انسیڈنس تو بتایا کہ وہ ایسے پھر میں ٹی وی جوائنٹ کیا پھر جب کراچی میں میں نے اپنی یہ بیچرہ ڈگری کرنے آئی ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایجوکیشن کی فیزیکل کالیج ہے یہاں پر کراچی میں گورمنٹ کا تو میں اپنا نو سی لی ہے ریڈیو جو ریڈیو ریڈیو پہ میں نے کراچی سے پلیس کی ہے یہی سے پھر میں نے ٹی وی کے اندر مجھے موقع مل گیا کازیم پاشا کا پہلا سیریل کی ہے میں نے رات ریت اور ہوا تو وہ اسٹیڈی کے ساتھ اس کو بھی جوائنٹ کر لیا عزمہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں عزمہ صاحبہ جس طرح میں ماجدہ صاحبہ سے بات کر رہا تھا کہ اب بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلز کالیج کے اندر اسپورٹس کی ایکٹیوٹیز جو ہے بہت زیادہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے اس میں کتنا رول ڈی پیس کا ہے اس کے اندر دیکھیں میرے نزدیک ہنڈیڈ پرسنٹ رول ڈی پیس کا پلس اس کے ساتھ پرنسپلز کا تعاون بہت زیادہ ہمیں حاصل ہے اگر پرنسپلز کوپریٹ نہ کریں اور ان کی سرپرستی ہمارے دی جی اور آر ڈی نہ کریں تو ہملگوں کے لیے کام کرنا بچیوں کو گراؤنڈ میں لے کے آنا ان کا اعتبار ان کے پیرنٹس کا اعتبار حاصل کرنا بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اب جس طرح گلز جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہیں سپورٹس میں مختلف گیمز میں وہ اپنا حصہ ڈالتی نظر آ رہی ہیں خاص کر جو ایسے گیمز پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ بیڈ منٹن میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوا کرتی تھی گلز اس کے ساتھ ساتھ ہے والی بول میں لیکن اب کرکٹ ہاکی اور فٹبال میں خاص کر بہت زیادہ لکھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ بچیاں آج جیسے آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کافی کبریج ملی ہے آرشری ایک پروگرام ہم نے کروایا ہے ایونٹ خاتون پاکستان کالیج میں بہت اچھا ایونٹ ہوا ہے اور بہت بچوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے اور کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آرشری ٹیپیکل لڑکوں والا گیم ہے لڑکیاں کیا کریں گی اس میں لیکن آج اس طرح کامپیٹ کیا ہے بچیوں نے اچھا عثمہ صاحبہ یہ دو روزہ ایونٹ تھا میرے خیال میں اور اس میں تقریباً دس سے زائد کالیجز اس سا لے رہے تھے تو ان کالیجز کے اندر آپ کو گروب نظر آتا ہے ان لڑکیوں کے اندر کے لڑکیاں بہت زیادہ آرشری کو بھی فوکس کر رہی ہیں بلکل دیفنیٹلی لڑکیوں نے فوکس کیا ہے ٹیچرز نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے پرنسپل نے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو وہ دس ٹیمیں یہاں پہ کالیجز کی آئی ہیں اور انہوں نے اس ایونٹ میں پارٹسپیٹ کیا ہے اچھا کتنا رول رہا آپ کے ساتھ آرشری جو ہے اس پورٹس ریپارٹمنٹ کا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اس کے اندر بھی ایفیلیٹیڈ اور دیگل لوگ جو ہیں اس میں بھی شامل ہیں آرشری کے اندر لیکن آج اس قسم کے مقابلے میں گلز کی بہت زیادہ لڑکیاں وہاں پر موجود تھی تو ایسے میں کتنا اعتماد ملتا ہے ان لڑکیوں کو ان لڑکیوں کو اعتماد بہت اچھا ان کو انوائرمنٹ ملا ہے فرینڈلی انوائرمنٹ ملا ہے اور دوسرے یہ ٹوٹلی گلز کالیج میں انعقاد تھا ان گیمز کا تو پیرنٹس نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا اور اعتماد کرتے ہوئے بچیوں کو وہاں پہ بھیجا حالانکہ فرس ٹائم تھا بچیوں نے آرچری سنٹیوڈیو سون کا ہوا تھا انٹرودیکشن ہوا تھا لیکن کل کے لیکچر کے بعد اور تھوڑی سی گائیڈ لائن اور ٹریننگ کے بعد آج وہ بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھیں اور نیشنل کے لیے بہت سی بچیوں کا موٹیو ہے کہ ہم نیشنل بھی کھیلیں اور نیشنل میں پارٹسپیٹ کریں اچھا ماجدہ صاحبہ جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ ریڈیو ٹی وی اور اس کے بعد اسپورٹس کی طرف راگیب ہونا یہ سلسلہ آپ نے تو شروعاتی سے بتا دیا ہمیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کس کالج سے آپ منسلک ہیں کن کن کالجز میں آپ رہ چکی ہیں ذرا سا یہ ہمیں بتا دیا اور وہاں کیا کام آپ نے اسپورٹس کے لیے کیا لیکن میں نے اس کے اپنے ڈائریکٹر فیزیکل ایجوکیشن کا جو میں نے کیریئر میرے سٹارٹ ہوئے وہ سین پیٹری کالج سے وہ بھی بائز ان گرڈز کالج تھا تو تقریباً میں نے کافی سترہ اٹھارہ سال وہاں جوب کی بائز سے میرے لیے شروع شروع میں تو بہت پروبلم ہوئی تھی کیونکہ میں ہیدراباد سے بلانگ کر رہی تھی اور حالات اس وقت کراچی کے اتنے بہتر نہیں تھے سیاسی حالات لیکن اس کے بعد یہ ہے اس کے باوجود ہم نے ٹیمیں بنائی ہم نے ٹیمیں نکالی اور میں فوٹبال میں بہت اچھے لیویل پہ بچوں کو لے کر گئی وولیبال تو میرا فیوریٹ گیم ہے اس میں سین پیٹری کے بچے جیتے دگری لیویل پہ ہم نے یونیورسٹی سے ہمارے مقابلے رہے اور تقریباً میری ٹیمیں سیمی فائنل تک کھیلی اس کے بعد پھر میرا ٹرانسور ہو گیا شیخ زہد میں اس میں ماشاءاللہ وولیبال چیمپین رہی ٹیبل ٹینس چیمپین ہم نے پی سی اچھ کو مار کے ٹیبل ٹینس جیتا تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب کھیلنے جاتے ہیں تو ہمارے اندر جی ایک جذبہ ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں میدان میں اتار دیا گیا اب یہ جنگ ہے بلکل ایسے میری اپنی ایسی فیلنگز ہوتی ہیں جب تک آپ کھیل رہے ہوں ہم آپ کے دوست ہیں آپ کو سارے ٹیکنیکل سارے چیزیں سکھا رہے ہیں آپ محنت کریں لیکن جب ہم فائٹ اور مقابلی کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں جیت کر آنا ہے تو پر اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے ذکر کیا وولیبال کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ آپ کہہ رہنگ کے فیوریٹ گیم ہے تو اس پر بھی بات کریں گے ازمان صاحبہ کے پاس آتے ہیں جیسا کہ شہزادہ صاحب میڈم نے فرمایا کہ ہم ٹیموں پر فوکس کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم میدان جنگ میں اترے ہیں اچھا میدان جنگ بھی وہ اتنے مزے کی ہوتی ہے کہ جو ہمارا سٹڈنٹ کھیڈلا ہے ہم اس کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں جو اپوننٹ ٹیم میں ہماری ہم اس کو بھی اسی طرح سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھا پلیئر ہے اس کو اپیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بک اپ کر رہے ہوتے ہیں تو سمٹائم جو ہمارے سٹڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں یوں کر کے دیکھتا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں یوں ان کے ساتھ ہیں یہ زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے یہ زیادہ انٹوائی کر رہے ہوتے ہیں اچھا عزمان صاحبہ آپ نے اپنے کیریئر کا آگاز کیس طرح کیا کیونکہ ماجدہ صاحبہ نے پوری داستان شروع کی سنا دی آخری علمات میں ان سے آخری علمات بھی سنیں گے آپ نے کس طرح آگاز کیا نورمالی جس طرح سٹڈنٹس اپنے سٹڈیز کرتے ہیں گریجیشن کے بعد میری ٹیچر نے مجھے گائیڈ کیا میٹم تتھر میں ان کا نام یہاں پہ ضرور لینا چاہوں گی انہوں نے مجھے بہت پولشت کیا اور مجھے بک اپ کیا مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا آپ کو اس فیلڈ میں آگے آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ فیزیکل ایڈوکیشن میں ملای کرتے ہیں اور اس کے لئے پھی میں قرائشی ایڈیسٹی میں اپنا ایڈمیشن لیا جوس میں ہفارت دخیل کا ملکہ آہستند ٹیلی میں اچھے لے پی ملکہ آہستند ٹیلی میں ماشیلعہ سے ملکہ آہستند ہوا اس کے فوراں بعد ہی میں آئیشہ باوانی کالیج جواند ہے وہاں پہ کچھ ٹائم بوایز اور گرلز کی ٹیمیں ملکہ آہستند پہ بچوں کو ریپیزینٹ کیا بچوں نے کھیلا پرائز لیے اس کے بعد سٹی اسکول جائند کیا اور دن اب سینئر ڈریکٹر فیزیکل ایڈیوکیشن ہوں خرشید گورنمنٹ ڈگری کالیج میں خرشید گرلز کالیج میں آج آپ کی تیم بھی میرا خال میں چیمپین بنی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ پہلی دفعہ بہت سی لڑکیاں تیم نشانے میں مارتی میں نظر آریتی بلکل ایسا ہی ہے بلکل فرس ٹائم ان بچوں نے آرچری کے ایونٹ سے انٹیوڈیوز ہوئی وہ کیونکہ آرچری ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپنسیو ایونٹ ہے مہنگای ایونٹ ہے ہر کالیج ہر اسکول اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ فرڈیشن کی ہمارے اوپر سرپرستی حاصل تھی اور میڈم سنہ جو کہ ہماری ڈیکٹر فیزیکل ایڈیوکیشن بھی ہیں اور پاکستان اولیمپکس کی پریزینٹ بھی ہیں آرچری کی تو انہوں نے اس ایونٹ کو ایونٹ کروایا بہت اچھا ایونٹ کروایا بچیوں کے لیے بہت اچھی انہوں نے راہیں کھولی ہیں اس وقت آرچری کے میدان میں آرچری کے میدان میں راہیں بہت کھولی ہیں والی بول کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں ذکر کر رہی تھی مائجدہ صاحبہ مائجدہ صاحبہ نیشنل ویمنز جو ہے چیمپینشپ منعقض ہوئی والی بول کی ابھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پچھتر سالہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ خواتین کی جو ٹیم ہے کراچی کی جو ٹیم سیلیکٹ ہو کر گئی تھی پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ سامی فائنل کے لیے کالی فائی کیا لیکن جب میں نے ان پر ریسرچ کیا ان کے ایجیس کے حوالے سے پھر ان کی ہائٹ کے حوالے سے دیکھا تو ان کے جو ہائٹ ہیں والی بول کی لحاظ سے چار فیٹ ساڑھے چار فیٹ تو سمجھتی ہیں کہ اس لیول کی پلئر اور اتنا اچھا کارنامہ سر انجام دے دیں نیشن چیمپینشپ منقض ہوئی اسلامباد میں وہاں سہی فائنل کے لیے پہنچی کیونکہ یہ ہسٹری ہے کراچی کی پہلی دفعہ پچھتر سالہ تاریخ میں اس ٹیم نے سہی فائنل کھیلا ہے بلکل بلکل شہزادہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے لیکن سب کی محنت کے پیچھے زیادہ جو مین کردار ہے وہ ہے سر شاہید کا شاعر مسود بہت بڑا نام ہے والی بول کا سمجھیں وہ بنانے والے اس کو چلانے والے ان کے ساتھ فیڈریشن بھی کھڑی ہے اور بہت محنت کی ہے سر نے اور بہت سارے کلب بھی وہ رن کرتے ہیں اور بچوں کو اتنی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا وہ کہ بچہ خود بخود والی میں آتا ہے ہم کہاں مار کھا جاتے ہیں اب تک پیجتر سال سے پہلے ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا پنجاب میں ہر وقت بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس گرلز میں خاص طور سے تھوڑی سی اب ذرا آپ کو پتہ میں نے بتایا کہ اب ذرا سے بہت زیادہ ہیں پہلے تک جو ہے نا وہ رسٹکشنز بہت ہی کیسے آئیں فاصلے زیادہ ہیں کون چھوڑ کر رہے ہیں گھر کا ہر بندہ کہیں نہ کہیں مصروف ہوتا ہے سہولتیں نہیں ہوتیں فنانشلی اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ہر جگہ نزدیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ بچے چلا جائیں تو انفرسٹرکچر کا بھی تھوڑا سا پرابلم ہمیں رہا ہے تو محنت ہم ذرا ہمیشہ پنجاب سے تھوڑا سا کم درجے پہ رہے ہیں اور وہ بہت محنت کرتے ہیں اچھا اس میں ہائٹ کی بھی بڑے ایشوز آتے ہیں ہائٹ کا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر گیم ٹیکنیکل ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹ ہائٹ جو وہ والی بول نہیں کھیل سکتے ہیں ہائٹ آپ کو سمیش مارنے میں کام آتی ہے اسی طرح باسکٹ میں آپ کو جب آپ باسکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہائٹ اس وقت فیور کرتی ہے لیکن ماروخ نام کی ایک لڑکی تھی اس میں سر سید کی آپ یقین کریں فور کی ہوگی وہ لیکن وہ اپنی چھوٹے ہائٹ سے اگر اس کے پاس بال آج ہے تو وہ پھر آپ باسکٹ کرتی ہی کرتی تھی کیونکہ اس کے پاس ٹیکنیکس ہیں جس پہ اس نے بہت کام کیا تھا تو ہائٹ بلکل ٹھیک بات ہے بہت سارے گیمز ایسے ہیں جو ہائٹ سے ہم جیت جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو پلیئر کے باس ٹیکنیکس ہے نا ماجدہ صاحبہ تو تھوڑی سے ٹیکنیک کے بات عظمہ صاحبہ سے بھی کلنے آج انہوں نے اپنے ٹیکنیک کا بھرپور مظاہرہ کیا ان کے بچوں نے اور ٹائٹل جیتا ہے تو کتنی ٹریننگ کرواتی تھی آپ کیونکہ یہ کھیل بڑا مہنگا ہے آٹ چری ایسے ایونٹ کرا دینا جو بہت زیادہ مہنگے بھی ہوں جہاں پر پھر کوئی سپورٹ بھی حاصل نہ ہو کلیج کی سطح سے تو ایسے میں آپ لوگوں نے اپنا کردار کس طرح آدھا کیا ان بچوں کو کس طرح لے کر آئیں اس فیلڈ پہ اس فیلڈ میں دیکھیں آرکشری گرڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک اکسپنسیو گیم ہے اس کے لیے سامان ہمیں درکار ہے وہ سب چیزیں ہمارے پاس کالیج میں آویلیبل نہیں ہیں سامان ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن اتنا ایکسپنسیو لیبل پہ ہم لوگ نہیں کر پاتے تو یہ تھا کہ بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے جب انہیں بتایا گیا کہ آرکشری کا تیراندازی کا ایک ایونٹ ہے آپ لوگوں نے جانا ہے آپ کو پتا ہے کہ ارطول ڈراما دیکھ کے تیراندازی تو ہر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو بچے نے کہا ٹھیک ہے مس ہم پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پھر ہم نے تھوڑا سا بچیوں کی باڈی سٹیکچر کو دیکھا ان کا سٹیمنا یہ سب چیزوں کو تھوڑا سا ان کی ڈائیٹ کو بھی زہر سبادر ہر چیز کے ہر ایونٹ کے لیے جیسے میڈم نے بتایا کہ ہائٹ ہی میٹر نہیں کرتی ہے بہت ساری پیچھے بہت اور بھی چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں تو جب ہم نے ان سب چیزوں پر ورک آؤٹ کیا تین چار دن بچیوں کو انڈر آفزرویشن رکھا تو پھر ہم نے جو ہماری کالیج کی بچی ہیں تھی اس میں سے پانچ بچیوں کو ہم نے اس ایونٹ کے لیے بھیجا ان بچیوں نے وہاں پر ٹریننگ لی پہلے کلاس لی انہیں موٹیویٹ کیا گیا بتایا گیا آرڈیو ویڈیو کے ذریعے ان کو ٹریننگ کی گئی پھر فیزیکلی ان کی ٹریننگ کروائی گئی تو اے تینک کہ ٹائم بہت کم تھا ایک دن کا لیکن یہ ہے کہ بچیوں نے بہت اچھا سیکھا بہت جلدی پک اپ کیا اور دیکھ لیجے کہ ٹروفی جو ہے بینہ ٹروفی وہ خرشید کالیج لے اوڑا لے اوڑا لے اوڑا لے اوڑا بھی زخمی ہونے کے خطرات ہوتے ہیں اسٹیمنا ہونا اور زخمی ہونا وہ تھوڑا میرے حساب سے ڈیفرنٹ چیز ہیں اسٹیمنا ہمیں اسکول لیول پر زیادہ ملتا ہے آپ بیڈ لگ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں آپ اسکول میں اتنا کام اسپورٹس میں نہیں ہو رہا وہ ٹیچر ہی نہیں ہے اسپورٹس کی تو ہمارے پاس بچہ جو فرسٹی انٹر میں آتا ہے دو سار اور اب آپ کالیج لیول کی جب بچی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چینجنگز بھی ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی فٹنس کا بھی خیال ہوتا ہے اسے ناشتہ بھی نہیں کرنا اچھے سے کوئی حیوی چیز بھی نہیں کھانی تو ڈیفینیٹ اس کے اندر جب آپ کی نیوٹریشن اچھی نہیں جائے گی تو آپ میں اسٹیمنا تو بنے گئی نہیں تو بچے ہم بڑی نازوک بن کے اور بڑے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کالیج سے اچھا پلئیر نکال لیں زیادہ طرح ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی اسکول سے کیونکہ پرائیوٹ اسکول بھی لڑکیاں بھی فرسٹی انٹر میں گورنمنٹ اسکول کو زیادہ پریفر کرتی ہیں تو اس میں سے پرائیوٹ اسکولز میں گیمز کھیلے جاتے ہیں وہاں پہ باقیدہ دپارٹمنٹ ہے باقیدہ ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں کوچیز ہوتے ہیں ان کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے بس وہ دو چاہ لڑکیاں نکلتی ہیں اگر ہمارا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہمیں اسکول لیویل پہ یہ چیزیں پروائیڈ کر دے کہ وہاں پہ پی ٹی آئیز بھی ہوں اور وہاں پہ سب چیزیں ہوں تو وہ اپنی بچیوں کو گائیڈ کریں گے تو ہمیں کالیج لیویل پہ یونیورسٹی لیویل پہ بہت اچھا سٹف ملے گا یہ اس رو ہمیں پرابلوں بلکل کالیج اور یونیورسٹی لیویل پہ بھی مزید بات کریں گے آپ سے مائی جا سب ہے اس وقت بریک کیلئے کا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں